شہر گلبرگا اور اطراف کے لیے ایک بہت ہی غمناک قبر جس کی اطلاع سوشل میڈیا کے ذریعے تمام لوگوں کو پہنچ چکی ہے الحاج محمد زین الدین شیبنی بروش صاحب جو صدر سفر آخرت چاریٹیبل ٹرش گلبرگا رکن مرکزی حج تربیتی کیانک نائب صدر حیدر آباد نائب صدر حج عمرہ ٹور آپریٹرز آرگنائزر آسویشن بانیان گلبرگا میلات کمیٹی و مالک صالحین ٹورس اینڈ ٹرائیویلز جو بیلوز قادی محمد زین الدین الدین کے سانحہ ارتسال پر ایک تازیتی جلاس بروش جمعہ چوبیس فروری توہزار دیویس باوقت دھائی بجے مسجد شاہانہ نورباق پر مرکزی سیرت کمیٹی زلہ گلبرگا و حج عمرہ پراویٹ ٹور آپریٹرز آسویشن کی جانب سے ایک تازیتی جلاس لکھا گیا ہے تمام شہریاں گلبرگا عوام الناس بالخصوص علامہ و مشاہدین اجزام دینی و ملی فلاہی سماجی قائدین و تنظیموں کے ذمہ داران سے گزارش کی جاتی ہے کہ اسے ملی و بیلوز قادیم جو ہمیشہ ہر وقت ملت کا اپنا خیم کی وقت دیا ہے ان کے تازیتی جلاس میں ضرور شرکت فرمائیں اظہار تازیت فرمائیں سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ شہریاں گلبرگے کیلئے بہت ہی یہ افسوسناک اور سبنے والی خبر ہے کہ ہمارے درمیان ایک ملی دینی وفعال اور متحرک شخصیت محمد زیندین شنی فروض صاحب مکہ سے مدینہ تشریف نے جا رہے تھے ایک بس حدثے میں ان کا انتخال ہو گیا ہے اسی سلسلے میں تمام گلبرگے میں ہر جگہ ان کو یاد کیا جا رہا ہے اور لوگوں میں یہ بیچے نہیں ہے کہ جنازے کی نماز کب ہوگی کیا انہیں گلبرگے لائے جائے گا کیا پھر وہیں ان کی تتکین ہوگی تو اس سلسلے میں تمام تر مشاورت سل رہی ہے اور خونوں پر بھی مسلسل الحمدللہ ہمارے مدبر خان صاحب اور طہرح علی خان صاحب رابطے میں ہیں تو اس سلسلے میں عمد مسلمہ کا اور خاص کا ہم سب کی جگہ داری ہے کہ ایسے بیلوز اور ملی اور دینی جو شخصیت جو خاص کر ایک ان کا جو انداز تھا منفرد انداز تھا گسل کفند کفند کی جو معاملات تھے وہ آگے پر چڑھ کر اپنی خدمات دیا کرتے تھے تو انہیں کی یاد میں بروز چوبیس بروز جمعہ چوبیس فیوری بعد نماز جمعہ دھائی بجے مجید شہانہ گروباگ میں ایک تازیتی جلاس منقف گیا گیا ہے مرکجی صحیرت کمیٹی جلال گوبرگاہ وہ حج عمرہ پرابیٹ ٹورس ایسیوشن کی جانب سے تو میں تمام حج عمرہ ٹورس طابلہ پرٹرس کی جمداران اور خاص کر علماء بشائقین اور دینی ملی سماجی خلاہی اور جو انجوز کے جتنے بھی صدور ہیں اور خاص کر جو سماجی کارکنان ہیں اور سیاسی خائدین ہیں ان سے میں اعتماد کرتا ہوں کہ آپ ضرور اس تازیتی جلسے میں شریک ہو کر اپنے تازیتی بیان کو یہاں پر سووی کے سامنے پیش کریں رحمت اللہ کے بارتا تو بڑا افسوس تب دین ہے کیونکہ ایک بہترین کخزانیٹی جو گلوگا کے ملی مسائل لیتے ہیں ہمیشہ آگے آگے برچھڑ کر حصہ لیتے تھے محمد علاج محمد جیندین صاحب ایک حادثے میں ان کا انتقال ہوا اسی لیے ان کی تازیت خراد اخیدت پیش کریں کے لیے مرکز سیرت کمیٹی اور پریویٹ حج و عمرہ ان تمام ذمہ دار یہاں کے سب مل کر یہ تازیتی پروگرام رکھے ہیں مسجد شہانہ میں بعد جمعہ کے چوبیس خبری کو آپ تمام سے ایک دردانہ افیل ہے کہ آپ اس میں آکے ان کو خراد اخیدت پیش کریں السلام علیکم ورحمت اللہ بہت ہی بڑے افسوس کی خبر ہے کہ شیطان بلبرگا جان چکا ہے کہ ہمارے ایک احبار شخصیت الحاج محمد سیندین صاحب شنی فروش ایک ایسی شخصیت بلبرگا کے لیے نام نیاز کتنی بھی ان کی تعریف کر و کم ہے قومی ملی خدمت انجام دینا آپ کا فریضہ تھا غریب یتین نسکین بیوہ سب کی خدمت کرتے ہوئے اپنی زنگی کو ایک دنگے کے لیے وقت کر دیئے آپ جانتے ہیں کہ الحمدلہ ہماری مران تعیر علی صاحب اللہ اور ازغر شنی صاحب اللہ نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ ان کے حق میں قاضیت اجلاس مقب دیا جا رہا ہے جو چھوپیس فغل ہوئی روز جمعہ بعد نماز جمعہ نورباگ مسجد شاہانہ نورباگ میں اس کی اجلاس تندہ کیا گیا ہے ہماری خواہش کی جاتی ہے کہ آپ کی خدمت کو سہیانے کے لیے ان کی یاد کو تازہ رکھنے کے لیے اور ان کی بخشیش اور مغفیرت اور ان کی درجات کو بلندی فر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے کے لیے ہم آپ تمامی حضرات سے دارش کرتے ہوئے اپیل کرتے ہوئے کہ آپ وقت مقردہ پر خوانش کر ان کی تازیت مشردت فرمائے سواب دارین حاصل ہوگا اور ساتھی ساتھ ان کی مغفیرات میں درجات بلند ہوگی شاہد